السلام علیکم ناظرین چینل ففٹی ون سے میں ہوں عبداللہ بخاری اور آج اس بلڈنگ میں سپریم کورٹ فاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا آخری دن ہے اندر فل کورٹ ریفرنس چل رہا ہے چیف جسٹس کے حق میں تقاریر کی جا رہی ہیں لیکن دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ کا ایک خط منظر عام پہ آیا ہے جو کہ انہوں نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا ہے اس خط میں انہوں نے جانے والے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو چارج شیڈ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ساکیب نصار کا جو فل کورٹ ریفرنس تھا اس میں بھی شرکت نہیں کی کیونکہ وہ کمپرومائز تھے یہی میرا طرز عمل آپ کے ساتھ ہے آپ بھی کمپرومائز تھے عدلیہ میں مداخلت ہوتی رہی بیرونی مداخلت یہاں پہ ہوئی لیکن بجائے آپ اس کے سامنے دیوار بنتے آپ نے اس کے اندر پارٹی سپیڈ کیا آپ نے اس کے اندر حصہ لیا آپ نے اپنا سر شتر مرک کی طرح ریت میں دبائے رکھا اور بجائے جو مداخلت ہو رہی تھی آپ اس کو روکتے ریزیسٹ کرتے آپ بھی اس میں شامل رہے منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ آپ کے کنڈکٹ نے اس ادارے کو اس عدلیہ کو کمزور کیا ہے منصور علی شاہ نے دو سخت لفظ استعمال کیا کہ آپ بے حص رہے آپ بے نیاز رہے یہ ہیں جی جسٹس منصور علی شاہ کے خط کی چیدہ چیدہ باتیں جو انہوں نے جانے والے چیف جسٹس قاضی فاجیسہ کے بارے میں کی ہیں اور آج اس بلڈنگ میں ان کا آخری دن ہے فلکورٹ ریفرنس چل رہا ہے ان کے عزاز میں زہرانہ بھی ہوگا لیکن دوسرے جانب منصور علی شاہ کا ایک خط سامنے آیا ہے جس کے مطن کی چیدہ چیدہ باتیں چینل سفٹی ون کے نمائندے عبداللہ بخاری نے آپ کو بتا دی ہیں اس حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اگاہ کریں